پنجاب میں پی ٹی ایم کے محسن کی نگراہ حکومت کے آتے ہی تحریک انصاف کے خلاف فریک ڈاؤن کا آغاز شروع ہو گیا پی ٹی آئی رہنماوں کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا رات بھر کپتان کی ممکنہ گرفتاری کا شور رہا الہصوبہ تحریک انصاف کے سینئر رہنما فواد چودری کو لاہور میں ٹھوکر نیاز بیک کے قریب ان کی رہائش گہ سے گرفتار کر لیا گیا فواد چودری کے بھائی فیصل چودری کے مطابق بغیر نمبر پلیٹ والی گاڑیاں ہی وارنٹ دکھائے نہ ہی کوئی شناک ظاہر کی اور فواد چودری کو اپنے ساتھ لے گئے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے مزید رہنماوں کی گرفتاری کا خدشہ بھی ظاہر کیا چاہ رہا ہے تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ پی ٹی ایم کے محسن کی نگرہ حکومت کے آتے ہی تحریک انصاف کے خلاف ٹریک ڈاؤن کا باقاعدہ آغاز شروع کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی رہنماوں کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے رات بھر کپتان کی ممکنہ گرفتاری کا شور مچا رہا اعلیٰ صبح تحریک انصاف کے سینئر رہنما فواد چودری کو لاہور میں ٹھوکر نیاز بیک کے قریب ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کر لیا گیا فواد چودری کے بھائی فیصل چودری کے مطابق بغیر نمبر پلیٹ والی گاڑی آئیں وارنڈ دکھائے نہ ہی شناک ظاہر کی اور فواد چودری کو اپنے ساتھ لے گئے انہیں نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ذرائع کے مطابق یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے مزید رہنماوں کی گرفتاری کا امکان بھی موجود ہے تو صورتحال لمحہ بلمحہ گمبیر ہوتی جا رہی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجاب میں پی ڈی ایم کے محسن کی نگران حکومت کے آتے ہی تحریک انصاف کے خلاف ٹرانک ڈاؤن کا آغاز ہو گیا ہے اور پی ٹی آئی رہنماوں کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے رات بھر کپتان کی ممکنہ گرفتاری کا شور مچا رہا علیہ صبح تحریک انصاف کے سینئر رہنما فواد چودری کو لاہور میں ٹھوکر نیاز بیک کے قریب ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کر لیا گیا فواد چودری کے بھائی فیصل چودری کے مطابق بغیر نمبر پلیٹ والی گاڑی آئی اور فواد چودری کو اپنے ساتھ لے گئے نہ ہی شناخ بتائی گئی اور نہ ہی یہ بتایا گیا کہ کس مقام پر ان کو منتقل کیا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے مزید رہنماوں کی گرفتاری کا خدشہ بھی موجود ہے اور یہ مناظر بھی آپ بول نیوز کی سکرینز پر ملاحظہ کر سکتے ہیں جن گاڑیوں میں فواد چودری کو گرفتار کر کے لے جایا گیا یہ وہ گاڑیاں ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجاب میں پی ڈی ایم کے محسن کی نگرا حکومت کے آتے ہی تحریک انصاف کے خلاف ریک ڈاؤن کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے پی ٹی آئی رہنماوں کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہے اور رات بھر کپتان کی ممکنہ گرفتاری کا شو رہا علیہ صبح تحریک انصاف کے سینئر رہنما فواد چودری کو لاہور میں ٹھوکر نیاز بے کے قریب ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کر لیا گیا فواد چودری کے بھائی فیصل چودری کے مطابق بغیر نمبر پلیٹس والی گاڑیاں آئیں وارنڈ دکھائے اور نہ ہی شناک ظاہر کی اور فواد چودری کو اپنے ساتھ لے گئے انہیں نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ذرائع کے مطابق یہ خرچہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے مزید سینئر رہنماوں کی گرفتاری کا امکان بھی ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ رات بھر ایک ہنگامہ خیص صورتحال رہی جس میں یہ ظاہر کیا جاتا رہا کہ پی ٹی آئی کے لیڈر جو ہے وہ عمران خان کی گرفتاری متوقع ہے لیکن اس کے بارکس دیکھا یہ گیا کہ فواد چودری کو گرفتار کر لیا گیا اور جب زمان پارٹ میں رات بھر کارکنان کی پی ٹی آئی کارکنان کی ایک بڑی تعداد موجود رہی اور عمران خان کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی اس وقت جو تھا پی ٹی آئی کارکنان بہت پجوش تھے اور انہیں نے کہا کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے لیڈر کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکتی اور کچھ ہی دیر بعد فواد چودری کے بیان کے کچھ ہی دیر بعد فواد چودری کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کو نامعلوم افراد کی جانب سے گرفتار کیا گیا نامعلوم گاڑی بغیر نمبر پلیٹ کیا آئی اور ان کو اپنے ساتھ لے گئے کس جگہ پر منتقل کیا گیا یہ بھی ابھی تک پتا نہیں چلا اور اس حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے سینئر ارکان کی جو گرفتاریاں جو ہیں وہ مزید متوقع بھی ہیں تو ایک اہم خبر ہے یہ جو ساری رات جو ہے یہ خبریں زیر گردش رہی کہ پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں عمران خان ان کی گرفتاری متوقع ہے اور ایک ہنگامہ خیص صورتحال رہی اور بول نیوز نے اپنے فرائض سر انجام دیے اپنے ناظرین کو لمحہ با لمحہ اپنے جو خبریں ہیں ان سے آگاہ رکھا اور ان کو بتاتا رہا ہے بول نیوز کے نمائندے جو ہے لمحہ با لمحہ ناظرین کو آگاہ کرتے رہے اور بول نیوز نے اپنی یہ روایت ہمیشہ کی طرح آج بھی برقرار رکھی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجاب میں پی ٹی ایم کے محسن کی نگران حکومت کے آتے ہی تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن کا ایک سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے پی ٹی آؤ رہنماؤں کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے رات بھر کپتان کی ممکنہ گرفتاری کا شور مچا رہا اور علیہ صبح تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں فواد چوہدری کو لاہور میں ٹھوکر نیاز بے کے قریب ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کر دیا گیا فواد چوہدری کے بھائی فیصل چوہدری کے مطابق بغیر نمبر پلیٹس والی گاڑیاں آئیں فواد چوہدری کو اپنے ساتھ لے گئے ان کی جانب سے نہ ہی اپنی شاناک ظاہر کی گئی اور نہ ہی یہ بتایا گیا کہ وہ کس نامعلوم مقام پر ان کو لے کے جا رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے اس اقدام کی مزمت کی گئی اور کہا گیا کہ آج ملک بھر میں جو ہے وہ ایک احتجاج ہوگا عوام سڑکوں پر نکلیں کی جانب سے جو فواد چوہدری کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے کم از کم یہ بتایا جاتا کہ ان کا قصور کیا ہے اور کس وارنٹ کے تحت کس مقدمے کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا ہے کچھ پتہ نہیں اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ فواد چوہدری ایک صحافتی آزادی میں ایک مقام رکھتا ہے اور ایک دلیر آدمی ہے اس کی اس طرح سے اگر گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے تو عام کارکن کا کیا ہوگا اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ پی ٹی آئی اس اقدام پر پیچھے نہیں ہٹے گی آگے بڑھے گی اور اس اقدام پر جو حکومت کی جانب سے اٹھایا گیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے رد عمل دیا جائے گا اور آج ملک گیر احتجاج کیا جائے گا اور انہوں نے اپیل بھی کی اپنی وکلا برادری سے اور کان قرآن سے کہ وہ تمام شہروں میں باہر نکلے اور فواہ چہدری کی یہ جو گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے اس کے خلاف حکومت خلاف جو ہے وہ مظاہرہ کرے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجاب میں پی ڈی ایم کے محسن کی نگران حکومت کے آتے ہی تحریک انصاف کے خلاف کریڈ ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے سال دو ہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکرشنز کی پورا سال مسلسل جتوجہر پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ نے توڑے ریٹنگ کے سب دی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین میوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پربھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے